اسلام علیکم ویلکم تو آیشہ رسیپیس آج میں آپ کو کشمیری پنک ٹی کے رسیپی دینے جا رہی ہوں امید کرتے ہوں میرے آج کی رسیپی آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو میرے رسیپیس پسند آ رہی ہیں تو پلیز میرے چینل آیشہ رسیپیس کو سبسکرائب ضرور کیجئے آئیں دیکھتے ہیں اس نے کیسے تیار کیا ہے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آج میں آپ کو کشمیری چاہے کی بڑی زبردست قسم کی رسیپی دینے جا رہی ہوں سردیوں میں اکسر یہ چاہے ہیں تقریباً ہر دھر میں استعمال ہوتی ہے اس کے لئے میں نے ایک الگ سے پین میں دودھ لیے آپ جتے کا بنانا چاہتے ہیں اتنا دودھ لیں یہ فل فیٹ ملک ہے یعنی کہ تھک دودھ ہو تو زیادہ اچھی چاہے بنے گی ٹو ٹی بل سپونڈ ہرکے میں نے کشمیری چاہے کا کیوا لیے یہ جائے گا اس میں تقریباً پانچھے چمچ بادام کے ہیں یہ بھی اپنی ضرورت کے حساب سے آپ نے یوز کرنے ہیں جتنے کپوں کے اس کے حساب سے اس کے ساتھ آپ پسٹیشو یعنی کہ پسٹا بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس بادام ایویلیب تھے تو میں بادام لے رہی ہوں ہاف ٹی بل سپونڈ ہنے نمک لیا ہے اس کے ثابت مسائلوں میں پانچھے میں نے چھوٹی لائچیاں نہیں ہیں ایک بادیاں کا پھول اور ایک ریک سمن سٹکس لیا ہے چینی بھی لی ہے ہس بے ضرورت ہے ہس بے سائے کا آپ چینی یوز کر سکتے ہیں دو چومچ بھرکے میں نے کشمیری کاوا لیا ہے اس کے ساتھ میں نے صرف ٹی سپونڈ بیکنگ سوڈا لیا ہے بیکنگ پاورڈا نہیں بیکنگ سوڈا آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے بہت اچھا کرا نکلتا ہے اس سے زیادہ یوز نہیں کرنا آپ نے تھنڈا یک پانی لی ہے میں نے چار کپ میں پانی شروع میں ڈالوں کے پکنے کے لیے جب وہ دو کپ رہ جائیں گے اس کے بعد میں پھر اس میں تھنڈا پانی یوز کروں گی آپ چاہے تو کیوبز کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں آپ چاہے تو میرے طرح بہتے ہیں تھنڈا یا خوانی یوز کر سکتے ہیں تھنڈے پانی سے بہت اچھا کرا نکلتا ہے تو آئیں سب سے پہلے اپنا شروع کرتے ہیں کعوہ بنانا میں آپ کو سجیشن دوں گی کہ کب کوئی بھی کعوہ ٹائپ چیز اپنے جب بنانی ہوں تو کوشش کریں کہ آپ سٹینلس ٹیل کا برطن یوز کریں کیونکہ وہ بہت زیادہ دے تک چیز میں پکنا ہوتا ہے تو وہ ہمارے لئے اتنا ہامفل نہیں ہوتا جتنا باقی چیزوں میں باقی دھاتوں میں پکانا ہوتا ہے تو اس لئے میں نے ایک سٹیل کا کھلے مو کی بطیلی لی ہے تو آئیں سب سے پہلے ہم اس میں پانی ڈالتے ہیں جو کرتے ہیں مسئلہ حمال ورحیم سے ویسے تو آپ شروع جو پانی ڈالیں گے وہ آم سادھا پانی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس کے لئے بھی ڈھنڈا پانی ڈال سکتے ہیں زیادہ اچھا پڑھنے کرتا ہے میں یہ منٹ کے ساتھ چار کھوپ پانی ڈالیں اور اس کو بوائل ہونے تے اچھی براہ سے جب یہ دو کپ رہ جائے گا تو ہم اس میں دوبارہ سے ڈھنڈا پانی ڈالنا ہے اور ساتھی اس میں اب ہمارے جو سابت مسالے ہیں موڑا ہونے پتی رہا ہونے نمک دان دیں جب اس میں بوائلانا شروع ہو جائے گا اس وقت میں اس میں بیکن پوڈر ڈالوں گی سوری بیکن پوڈر ڈالوں گی فیل اس کو بوائل آئے لیں پھل اس کو بوائل آئے لیں پھل کر دیں اور اس کو لڈ دے دیں تاکہ اچھی طرح سے بوائلانا شروع ہو جائے پانچ میٹ ہو گئے پانی کو بوائلانا شروع ہو گئے تاکہ اپنا شروع ہو گئے اب اس وقت آپ اس میں بیکن پوڈر ڈال دیں اور اس کو پکنے دیں اچھی طرح سے اس ٹائم چاہیں تو آپ چبت کے ساتھ باہل آئے لائے زیادہ اچھا نکلے گا اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ چار کپ ہیں تو دو کپ ریج ہیں اور پھر دوبارہ اس میں ہمپانی ڈالیں گے ایک سائیڈ پہ میں نے دودھ پکنے کیلئی رکھ دی ہے وہ اپنی جگہ پہ تھیک ہوتا جائے گا جتنا تھک دودھ ہو گا اتنی زیادہ اچھی جوائے مزے کی چاہے لگتی ہے میں اس کو ڈھک دوں گے اور پانچ میرٹ سوری میں ہرکی کر دوں گی ہرکی آنکھ پہ یہ پکے گا اتنا کہ یہ آن دو کپ رہ جائے اس کے بعد پھر ہم اس میں باقی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی نکل آئے لیکن اب جو پانی بھی کام ہو گئے اب جو صحیح اس کا نکلے گا وہ نکلے گا تھنڈے پانی سے تو اب اس میں تھنڈا پانی ڈالنا شکر کریں دو کپ پانی میں تھنڈے پانی کا فیسے ڈالوں گی اور اس کو پپنے گھوں گی اب اس کو مسلسل پھیندیں چمچ کے ساتھ ملک ہم اس کا جو اسل کلر وہ زیادہ سے زیادہ اس کو پھیندنے سے پھینک لے گا موسیقی موسیقی دو جو ہے وہ کافی دیر سے پک رہا تھا اور کافی ٹھیک ہو گیا ہے اب میں نے اس میں رسل آمنا شروع کیا ہے آپ دیکھ ستے ہیں کہ ابن ہاف کپ میں ہی بہت شاندار کلر نظر آنا شروع ہو گیا ہے چاہی کا اگر آپ اس سے زیادہ تیز چاہتے ہیں تو میں جار سے اور ڈالوں گی کچھ لوگ کشمیری چائے میں چینی ڈالنا پسند کرتے ہیں لیکن میں نہیں ڈاگتی اس کو اچھی طرح سے گوائر آنے دیں کشمیری چائے ہماری بلکل ریڈی ہو گئی ہے بس اب اس کو اچھی طرح سے پکا لیں گوائر آنے دیں اور پھر میں اسے سرف کرتی ہوں کچھ لوگ چینی اس میں ڈالنا پسند کرتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے تو آپ چینی ڈال سکتے ہیں اگر نہیں پسند تو کوئی ضرورت نہیں ہے نمک کے ساتھ بہت اچھی رکھتے ہیں میں اسے سرف کر کے آپ کو دکھاتی ہوں میک کرتی ہوں میری آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگلی ریسپی تک کے لیے اللہ حافظ